میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہر محاصر پر بی جے پی اے ڈی ایم کے کی گورنمنٹ ناکام ثابت ہو رہی ہے آپ جب چھے تاریخ کوٹ ڈال لے جائیں گے تو میرے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گیس کے سلنڈر کو دیکھئے اس کی خیمت کتنی بڑھ چکی ہے پیٹرول سو روپی ہو چکا ہے ڈیزیل خرید نوپت روپی ہو چکا ہے اور نریندر موڈی کہہ رہے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاتھ سب کا نشواس کوئی ڈیش میں کوئی پالیسی نہیں ہے مہنگائی بڑھتے جا رہی ہے بی جے پی کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے اے ڈی ایم کے اور بی جے پی مل کر ٹیمیل لانوں میں ہندو دھوا کو پرموٹ کرنا چاہتی ہے اور اگر کوئی ایک بی جے پی کو اے ڈی ایم کے کو صحیح پولیٹیکل طریقے سے کوئی ان کا مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ دینہ کرن کے الائنس اور اس کی تمام پارٹیز کر سکتے ہیں آج ٹیمیل لانوں کی سیاست میں کبھی دو ہی پولیٹیکل پارٹی تھے آج پہلی مرتبہ ایک تیسرا پولیٹیکل فارمیشن آیا ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پولیٹیکل فارمیشن کا ساتھ کیجئے آپ آگے بڑھئے بے خوف ہو کر اپنے اوٹ کا استعمال کرئے ارے جو ہم کو بی ٹیم کی بات کر رہے کیا پارلیمنٹ کے الیکشن میں ہم کس کا سپورٹ کرے تھے بھائی الیکشن ہوا تھا کس کا سپورٹ کرے تھے جب ہم اچھے تھے دودھ کے دنے ہوئے تھے جب تمہارے موں میں گنام جامون پڑے گا تم بھرے ہو گئے یہ کیا بات ہے آپ کے ساتھ رہے تو مچھے آپ کے مقالفت میں آگے تم بھرے ہو گئے مقصد کیا ہے کہ تم ہماری غلامی کرو تمہارے کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کونے وکیل یہ میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ ان کی ہپاکریسی ہے یہ ان کی مفاق پرستی ہے ان کا اپرچو نظام ہے اسی لئے میں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی پاکی کے کائنگیٹ کو کامیاب کرنا ہے